محمد بابر دیکھنے والے ان کا نام ہے غنی ٹائگر تو دوستو ان کے والد کو ان کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا اور اس کی ایک وجہ آپ جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں کہ اتنی چھوٹی بات کے اوپر انسانیت کا قتل کر دینا سمجھ سے بالاتا رہا ہے تو دوستو بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعہ پیش آیا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ کل شام مطلب نوے روزے کی شام کو دو بچوں کی ان کے محلے میں لڑائی ہوئی تھی جس لڑائی کی وجہ سے ایک نے کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بدماش یا گھنڈے کو بلایا تو دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ اثر کی نماز کا وقت تھا اور غنی ٹائگر کے جو فادر تھے وہ اثر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تو جب یہ لوگ گھر پر تھے تو کچھ گھنڈے ان کے محلے مرا گئے اور ان کے پاس اسلاح بھی موجود تھا ان کے پاس پسٹولیں بھی موجود تھی ایون کے اس بچے کے پاس بھی پسٹول موجود تھی اور ان کے پاس روڈز بھی موجود تھے کہ مطلب وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ آج وہ کسی کے قتل کر دیں گے تو دوستو ایسا ہی کچھ ہوا گھر کے باہر تھے تھا ان کا ایک کزن ہے غنی ٹائگر کا جنہوں نے انہیں روکنے ہی کوشش کی اور لڑائی ختم کروانے ہی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بہت مارا اور ایون کے اس کے کندے پر گولی مار دی وہ انتہائی زخمی تھا گولی کی آواز آئی تو غنی ٹائگر بھی اپنے دروازے سے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی کو بھی گولی مار دی اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہوئی تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور جب جس نے گولی ماری تو اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے سال بات کر رہے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ اتنی سی بات پر یہ تو کہ اسی دوران ان کے والد اثر کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد کو سات گولیاں مار کر جام بھاگ کر دیا تو دوستو بہت قیامت خیز منظر ہوگا کہ کسی نوجوان کے سامنے اس کے والد کو اتنی ہاتھی گولیاں مار کر ہلاک کر دینا غنی ٹائگر کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد کو گولیاں مار کر جام بھاگ کر دیا کوئی لوگ سامنے نہیں یہ سب اپنی چھتوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ گھنڈے قتل عام کر کے بھاگ گئے تو دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے گولیاں ماری ہیں اور جنہوں نے حسائل لڑائی کیا ان کا نام بھی ان کو معلوم ہے انہوں نے ان کا نام بھی بتایا اور ساری صورتحال بھی بتائی کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ میرے والد صاحب قبر میں جا چکے ہیں میرے بھائی کو گولی لگی ہے وہ آسپیٹل میں اور میری ماں ملکہ صدمے میں ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے اور کافی تکلیف دے تو دوستو آپ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ٹوپک کو اٹھائیں ٹوئیٹر پر ٹرین کریں اور تاکہ غنی کو انصاف مل سکے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ورنہ اس طرح کے واقعے روزانہ ہوتے رہیں گے کہ کوئی بھی گنڈا اٹھے گا کسی کا بھی خون کرنا چاہے گا بہت سانی کر دے گا تو دوستو ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو انصاف دلانے میں ان کا ساتھ دیں ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ساتھ دیا جا سکتا ہے تو دوستو غنی ٹائگر کو انصاف دینے کے لیے بہت سے لوگ آگے آئے ہیں انشاءاللہ انصاف ملے گا بھی صحیح تو غنی ٹائگر نے جب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں غنی ٹائگر ٹک ٹوکر ہیں ٹک ٹوکر ریپس بناتے ہیں اور سانگز بناتے ہیں اور چھوٹے موٹے کونسٹ بھی کرتے ہیں تو سیالکوٹ کے شہر پسرور میں رہتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوا جب انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ اس ویڈیو میں رو رہے ہیں کیونکہ ان کے والد کو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے اتنی شدت کے ساتھ جانبا کیا گیا تو یہ بہت تقلیف دیا مالا ہے تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو جس کو پر میں آپ کو پورا واقعہ بتانے والا تھا کہ ان کے والد کو کیوں مارا گیا کہاں مار گیا کیسے مارا گیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے کہ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور انصاف کے لئے آواز ضرور اٹھائیے گا محمد بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ